بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فوادن اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین رات گے وفاقی دارالحکومت سے بڑی خبر اور بریکنگ نیوز کے ساتھ آج کی ویلاغ میں آپ خدمت میں حاضر ہوا ہوں سیاسی منظر نامے کی تبدیلی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو نہ صرف عدالتوں سے ریلیف بلکہ چھپڑ پھاڑ خوشخبریاں بھی ملنا شروع ہو چکی ہیں کچھ ایکسکلوسیف ڈیٹیلز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبریں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نہ صرف اتنا بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سینئر جج اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے قریبی اور ماضی میں ہم خیال سمجھے والے جج کی جانب سے آج لنکا ڈھا دی گئی ہے عمران خان صاحب کی مقبولیت کو جو گواہی ہے وہ ان جج صاحب کی جانب سے دے دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی ایک سو اسی نشستیں ہیں اور ایسے وقت پر ان جج صاحب کا سامنے آنا کہ جب مخصوص نشستوں کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وحزیر سمات ہے تفصیلات کیا ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آرمی چیف سابق آرمی چیف کے اوپر کیسے ان جج صاحب کی جانب سے چارج شیٹ یا مقدمہ اپنا بنایا گیا ہے اس پر بھی کچھ تفصیلات ہیں اہم ترین تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے تو ناظرین آج کی جو کچھ لیٹس اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو بتاتے چلیں اور لے کر چلتے ہیں سب سے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف آپ کو اسلامباد ہائی کورٹ میں بڑا ہی ایک اہم جو کیس ہے اس کی آج سمات ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اس میں جو بڑا ریلیف ہے وہ دیا گیا ماملہ تھا عمران خان صاحب کی جانب سے جو ٹویٹ کی گئی تھی شیخ مجیب الرحمان کی وہ جو ویڈیو تھی اس کے بعد ایف آئی اے کی جو انکوائری تھی وہ شروع ہوئی اور اس میں شامل کیا گیا بیریسٹر گوہر اور راوف حسن صاحب کو بھی تو یہ ماملہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے لے جایا گیا اسلامباد ہائی کورٹ چیلنج کیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ میں اور اسلامباد ہائی کورٹ نے کیا کیا جی کہ ایف آئی اے کو بیریسٹر گوہر اور راوف حسن کے خلاف کاروائی سے روک دیا ہے معاملے کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی ترجمان راوف حسن اور بیریسٹر گوہر نے ایف آئی اے کے نوٹسز کو چیلنج کیا تھا اور ان کی درخواست پر آج عدالت میں سمات ہوئی اور ایف آئی اے نے دونوں راہنماؤں کے خلاف تعدیبی کاروائی سے سوری عدالت نے دونوں راہنماؤں کے خلاف تعدیبی کاروائی سے ایف آئی اے کو روک دیا ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی جانب سے اس کیس کی جو سمات ہے وہ کی گئی ہے اور گزشتہ کچھ عرصے سے یا آپ کہیں کہ کچھ مہینوں سے خاص طور پر آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد سے اسلامباد ہائی کورٹ نے خاص طور پر جس طرح سے سٹینڈ لیا ہے وہ قابل تعریف بھی ہے بہادر اور دلیر ججوں نے جس طرح آئین اور قانون کے اوپر سٹینڈ لیا ہے وہ قابل تعریف بھی ہے اور یہی وہ چیزیں ہوں گی جو تاریخ کا حصہ رہیں گی اور تاریخ ان ججز کو ضرور یاد رکھے گی خاص طور پر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی جس طریقے سے آپ کو یاد بھی ہوگا کہ جو لاپتہ افراد یا شائر احمد فرہاد کا جو مقدمہ تھا وہ سنا اور اس میں جس دلیری کا مظاہرہ ان کی جانب سے کیا گیا بہرحال جی اس کیس میں بھی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی جانب سے سمات کی گئی اور یہ ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو دیا گیا اب آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی کافی حد تک ریلیکس ہوئی ہے کہ ان کے اگینسٹ اگر سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے کروائیاں جو کی جا رہی ہیں ان میں اب عدلیہ کے حوالے سے ان کے پاس آپشن موجود ہیں کہ وہ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیتے ہیں تو وہاں پر ان کے ساتھ کوئی جو زیادتی ہے وہ نہیں ہوتی تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اف آئی اے تلبی کے جو نوٹسز تھے ان کے خلاف تحریری حکم جاری کر دیا ہے اور اس حکم میں یہ کہا ہے کہ رعوف حسن اور بیریسٹر گوہر اف آئی اے کے سامنے پیش ہوں اور اف آئی اے دونوں کو حراسہ نہ کرے اور نہ ہی ان کے اگینس جو تعدیبی کاروائی ہے وہ کرے اسلام آز ہائی کورٹ نے اف آئی اے کو نوٹسز بھی جاری کر دیئے ہیں اور ان نوٹسز میں ان سے جواب مانگا گیا ہے اور پچیس جون تک ان سے جواب ہے وہ طلب کیا گیا ہے اس کاروائی کے بعد اور اس ریلیف کے بعد جو دونوں رہنما تھے وہ اف آئی اے آفیس گئے اور وہاں پر انہوں نے جو اپنا بیان ہے وہ بھی ریکارڈ کروا لیا ہے تو یہ اہم ترین جو ڈیولپمنٹ ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ان رہنماوں کے حوالے سے اس مقدمے میں ہوئی ہے دوسری طرف ناظرین اسلام آئی کورٹ سے ہی ایک اور اچھی خبر ہے اور یہ اچھی خبر ہے اسلام آئی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کی عدالت سے اچھی خبر یہ ہے جی کہ آمیر فاروق صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عدالتی کاروائی کی ریپورٹنگ پر کوئی پابندی نہیں ہے انڈریکٹلی پیمرہ کی جانب سے ججز کے اوپر یہ پابندی لگا دی گئی تھی کیونکہ بظاہر تو یہ تھا جی کہ صحافیوں کے اوپر پابندی لگی ہے لیکن اصل میں یہ ججز کے اوپر پابندی تھی اور وہ ایسے کہ ججز کی ریمارکس یا ججز کی عدالت میں کیا ہو رہا ہے وہ ریپورٹ نہیں ہوگا وہ عوام میں نہیں جائے گا عوام کو انفرمیشن نہیں ملے گی اور یہ سارا کچھ ریپورٹ کون کر رہا ہوتا ہے صحافی ہی ریپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں اگر اس کو دیکھا جائے تو انڈریکٹ ہی صحیح لیکن یہ ججز پر جو پابندی تھی وہ لگائی گئی تھی برحال جی پیمرہ کا جو نوٹفکیشن تھا وہ چیلنج کیا گیا اور اس میں چیف جسٹس اسلام آز ہائی کوٹ آمیر فاروق صاحب نے اقرار دیا ہے یہ تمام تر جو کروائی ہے یہ ریپورٹ کی جا سکے گی تو اس وجہ سے جو ایک یہ ہتکندہ اپنایا گیا ونس اگین چیزوں کو روکنے کا تو اس میں جو عدلیہ تھی وہ رکاوٹ بنی اور عدلیہ سے آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلہ تھا وہ آیا تو اس میں جی یہ چیف جسٹس سامل فاروق صاحب کی جانب سے ریمارکس دیئے گئے کہ دالتی کروائی کی ریپورٹنگ پر کوئی پابندی نہیں ہے میڈیا دالتی کروائی کو ریپورٹ کر سکتا ہے ایسی بات ہے غیر سے مندرانہ ریپورٹنگ کو تو ہم خود کنڈیم کرتے ہیں کہ جو عدالت میں چیزیں ہو رہی ہیں آپ کو وہی باہر آ کر بتانا چاہیے تو یہ دوسری بڑی اچھی خبر تھی جو کہ اسلامباد ہائی کورٹ سے سامنے آئی ہے اب میں بڑھتا ہوں ناظم سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب ہے جہاں جسٹس اتر من اللہ صاحب کی جانب سے جو سٹینڈ لیا گیا سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ جو چھ ججز تھے اسلامباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے لیٹر لکھا ان کے حوالے سے جسٹس اتر من اللہ صاحب نے بہت سٹینڈ لیا اور کھل کے ان کے حوالے سے وہ سامنے آئے اور اب مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو یا عمران خان صاحب کو براہراست دکھانے کا معاملہ ہو یا نیب ترامیوی کا معاملہ ہو اس میں بھی جسٹس اتر من اللہ صاحب جو ہیں وہ کھل کر سامنے آگئے ہیں اور دیوار بن کر اس وقت وہ سامنے کھڑے ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کو جو براہراست نہیں دکھایا گیا گزشتہ سمات میں جو چار ایک سے فیصلہ آیا تھا جسٹس اتر من اللہ صاحب کا اس وقت بھی یہ فیصلہ تھا کہ عمران خان صاحب کو براہراست دکھایا جانا چاہیے لیکن چار ججز ایک طرف تھے تو اس کا اختلافی نوٹ جاری آج ہوا ہے جسٹس اتر من اللہ صاحب کا لیکن اس اختلافی نوٹ کے اندر نہ صرف عمران خان صاحب کو براہ راست دکھانے بلکہ دیگر بھی بہت ساری جو باتیں ہیں وہ اس میں لکھی گئی ہیں اور ایک پوری چارج شیٹ ہے اور آپ کہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں یا عوام کے دلوں کی باتیں جو شاید وہ اس طرح سے کر نہیں پا رہے ہیں وہ جسٹس ستر منلا کی جانب سے اس اختلافی نوٹ کے اندر لکھی گئی ہیں عمران خان عام مجرم یا قیدی نہیں ہے الیکشن سے ثابت ہو گیا کہ ان کے لاکھوں سپورٹرز ہیں تو یہ جو کہہ رہے تھے جی کہ مقبولیت نہیں مقبولیت کے ساتھ قبولیت بھی چاہیے ہوتی ہے تو عمران خان صاحب نے ان کو پروف کر دیا کہ قبولیت والا جو سلسلہ ہے وہ اب ختم ہوگا اور جو عوام منڈیٹ دے گی جس کو بھی منڈیٹ دے گی وہی آ کر عوام پر جو حکومت ہے یا جس کو عوام منڈیٹ دے گی وہی جو حکومت بنائے گا بہرحال جسٹس ستر ملہ صاحب کی جانب سے اپنے خلافی نوٹ میں کیا کہا گیا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سپریم کورٹ کی براہرات نہ شریعات تک رسائی نہ دینے کی کوئی ٹھوس وجہ موجود نہیں ہے بلکہ اس سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں تیہ کیے گئے اصولوں کی خلاف ورزی ہوگی اچھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت جسٹس نہیں بنتے تھے ان کے اوپر وہ جو مقدمہ تھا اس حوالے سے کچھ رولز وغیرہ تیہ ہوئے تھے آزادی اور ان کے حوالے سے تو اس کا انہوں نے جو حوالہ ہے وہ دیا جسٹس ستر ملہ صاحب کی جانب سے اپنے اس نوٹ میں یہ لکھا گیا کہ سابق عزیز عزیز فکار علی بھٹو کو جب گرفتار کر کے جیل پھیجا گیا تو وہ کوئی عام قیدی نہیں تھے بلکہ آئین شکن فوجی آمر کی ریاستی مشینری کے متاثرہ فریق تھے تو یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو یا سابق آرمی چیف کو بھی جو رگڑا ہے وہ جسٹس ستر ملہ صاحب کی جانب سے لگایا گیا ہے سپریم کورٹ نے چار دہائیوں بعد حالی میں زلفقار علی بھٹو کی نانصافی کا تذکرہ کیا کہ انہیں شفاف ٹرائل سے محروم رکھا گیا لیکن بھٹو کو جو نقصان پہنچا اس کا مدعوی نہیں ہو سکتا تو وہی چیزیں آج عمران خان صاحب کے ساتھ کی جارہی ہیں اس پر تو معافی مانگ لی جاتی ہے یا فیصلہ اب دیا جاتا ہے چار دہائیوں کے بعد کہ زلفقار علی بھٹو صاحب کو جو شہید کیا گیا یا جو ان کے اگینسٹ فیصلہ دیا گیا تھا عدلیہ کو تو اس پر تو آج آپ درست کی کرتے ہیں لیکن جو کرنٹ سینیریو ہے جو کرنٹلی چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر مکمل جو خاموشی ہے وہ شاید بہت سارے لوگوں کی جانب سے اپنائی گئی ہے لیکن جسٹس اتر ملہ صاحب کی جانب سے یہ خاموشی دبنگ عداز میں توڑی گئی ہے اچھا جی انہوں نے مزید یہ بھی کہا جی کہ حیرانی کی بات ہے کہ ایک اور ثابت وزرعظم کے خلاف متعدد ٹرائلز چلائے جا رہے ہیں جن میں سے کچھ میں انہیں سزا ہو چکی ہے حالیہ عام انتخابات سے ثابت ہوا کہ بانی پی ٹی آئی کے بھی لاکھوں سپورٹرز ہیں وہ کوئی عام مجرم یا قیدی نہیں ہیں تو میرے خیال سے یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کوئی دس پرسنٹ لوگوں نے بھی ووٹ نہیں دیا تو جسٹس ستر ملہ صاحب انتخابات کے حوالے سے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب مقبول ہیں عمران خان صاحب کے ووٹرز ہیں اور عمران خان صاحب یہی کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہی موقف ہے کہ ان کی دو تہائی اکسریت بنتی ہے فارم فورٹی فائف ان کے پاس موجود ہیں ثبوت موجود ہیں عدالتوں میں کیسز ہیں اور ہے کہ تینوں الیکشن ٹریبیونر سے بھاگے ہیں اور الیکشن کمیشن پہنچے ہیں کہ جج صاحب حق پر مبنی فیصلہ کر رہے ہیں انصاف پر مبنی فیصلہ کر رہے ہیں تو ہماری نشستے تو چھین جائیں گی تو برائے مہربانی چیف الیکشن کمیشنر صاحب ہمیں آپ جو ہے وہ یہ ہمارا کیس سنیں انہوں نے مزید لکھا ہے جی جسٹس ستر ملہ صاحب نے اپنے نوٹ میں کہ منتخب عوامی نمائندوں سے بدسلوکی کی جاتی ہے تو یہ وہ چارڈ شیٹ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں جسٹس ستر ملہ صاحب نے بھی تاثر کا حوالہ ضرور لیا یعنی کہ ڈائریکٹ انہوں نے نہیں بات کی انہوں نے کہا جی کہ یہ تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے گھٹ جوڑ سے جو منتخب عوامی نمائندے ہیں ان سے بدسلوکی کی جاتی ہے لیکن اٹلیس جسٹس ستر ملہ صاحب نے اس چیز کو اکنالج کر لیا اور اپنے اس اضافی نوٹ کے اندر انہوں نے تحریر بھی کر دیا انہوں نے کہا جی کہ نیب قانون فوجی آمر نے سولہ نومبر انیس سو دنانوے کو نافذ کیا جس کے ذریعے سیاستدانوں کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا مسلسلی الزامات لگتے رہے ہیں کہ نیب سیاسی انجینری کے لیے استعمال ہوتا رہا غیر امتیازی سلوک کی وجہ سے عوام کی نظر میں نیب کی ساکھ اور غیر جانبداری کو شدید نقصان پہنچا تو ایک تو انہوں نے جی سابق آرمی چیف صاحب کے اوپر بھی یہ جو چارشیٹ ہے وہ لگائی ہے اور اپنا جو مقدمہ ہے وہ سامنے رکھا جی کہ ایک آمیر نے یہ قانون بنایا سیاسی انجینرنگ ہوئی اور سیاسی انجینرنگ کی جا رہی ہے یہ بھی الزامات ہیں اور اس سے نیب جو اپنی ساکھ ہے وہ بھی عوام کی نظر میں کھو چکا ہے لیکن یہاں پر سوال پھر بھی یہ اٹھتا ہے کہ نیب یہ سب چیزیں تو کر رہے ہیں لیکن آخر نیب کس کے کہنے پر یہ جو تمام تر چیزیں ہیں وہ کر رہا ہے بہرحال جی جسے سطر ملہ صاحب نے اٹ لیسٹ یہ جو چیزیں اس وقت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اسے اضافی نوٹ کے اندر اپنے آج شامل کر کے یہ جاری کر دیا اور اس اضافی نوٹ کے بعد بہت ساری جگہوں پر زلزلہ اس وقت آیا ہوا ہے آگے چلتے ہو آپ کو ایک اور خبر دیتا ہے چلو جی کی الیکشن کمیشن آف پاکستان پی ٹی اے انٹرا پارٹی الیکشن کیس ایک مرتبہ پھر سے ڈی لسٹ کر دیا ہے یہ پہلے تیس تاریخ کو مقرر تھا پھر پانچ کو مقرر تھا اور اب دوبارہ سے کازلس ڈی لسٹ کر دی گئی تیس کو بھی ڈی لسٹ کی گئی آج بھی ڈی لسٹ کی گئی تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے ایک طرف تو مسلم لگ نون کے جو تینوں راہنماں ہیں وہ الیکشن ٹربیونل کے اگینس جب رجوع کرتے ہیں تو ایک دن کے اندر ہی ان کی جو سنوائی ہے وہ ہوتی ہے درخواستیں مقرر ہوتی ہیں اور نوٹسز بھی جاری ہو جاتے ہیں اور الیکشن ٹربیونل سے ریکارڈ بھی طلب کر لیا جاتا ہے لیکن اس طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کیس ہی نہیں سن رہا تو یہ آپ جو دوہرہ میار ہے اس سے وہ بھی سامنے آتا ہے کہ ایک طرف تو پھرتیاں دکھا رہا ہے اور دوسری طرف کوئی جو سنوائی ہے وہ بھی نہیں کر رہا ہمیں ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنا چاہیے وزرعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ میسیج بھی جا گیا ہے کس کے لیے میسیج تھا عمران خان صاحب کیلئے میسیج تھا وزرعظم شہباز شریف بھی اب خود سامنے آگئے ہیں رانہ سناولہ جعوید عطیف اور دیگر کے ذریعے جو انہوں نے پاؤں پکڑنے کی عمران خان کے منت ترلے کرنے کی کوشش کی ہمیں ڈیل دے دو اس میں انہیں ناکامی کا سامنا ہوا جس پر اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ خود سامنے آگئے ہیں بہرحال اس پر صدر عارف علوی کی جانب سے انہوں نے جواب دے دیا گیا ہے کہ بات ہوگی تو گھر کے مالک سے ہوگی مالی یا باہر کھڑے ٹھیکے والے سے نہیں ہوگی سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے تو شہباز شریف صاحب آپ تو مالک نہیں ہیں آپ تو چنتخیب ہیں تو آپ سے کیسے بات ہوگی یا کسی مالی کے ساتھ یا کسی ٹھیلے والے کے ساتھ بات نہیں ہوگی تو اس لیے آپ یہ جو منت ترلا ہے اسے کرنا آپ بند کر دیں سنم جعوید کے حوالے سے بھی ایک خبر آپ سنتے جائیں جی کہ سنم جعوید کے ساتھ ابھی تک انہیں اصل میں حراسہ کیا جانا یہ ہوتا ہے کہ سنم جعوید کو مسلسل زمانتیں دی جا رہی ہیں عدالتوں کی جانب سے لیکن ان کو ساتھ ہی جیسی زمانت ملتی ہے تو اگلے مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے سنم جعوید سرگودہ جیل سے رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار ہو گئی ہیں اور جیسے ہی سرگودہ جیل سے ان کو رہا کیا گیا تو باہر نکلنے پر پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا اور اب سنم جعوید کو گجراوالا کینٹ پولیس نے جو ہے وہ نو مئی کے مقدمے میں گرفتار کیا جی کے مطلوب تھی تو ایک سنم جعوید ہیں بھی گجراوالا پولیس کو مقدمے میں مطلوب ہیں اور وہ بھی سرگودہ جیل سے آج ہی رہا ہوئی ہیں آلیہ حمزہ گرفتاری کے لیے بھی گجراوالا پولیس سرگودہ جیل کے باہر موجود ہے ان کو بھی دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے تو اصل میں یہ حراسہ کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں اس پر جو نوٹس ہے وہ آلہ عدلیہ کب لیتی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کو میرے خیال سے اٹلیس سن آباد ہائی کورٹ میں اس معاملے پر بھی ایک پیٹیشن لے کر جانی چاہیے کہ ان کے خواتین کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے خاص طور پر سانم جعوید اور جو آلیہ حمزہ ہیں وہ بھی بھی ملان خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہیں لیکن ایک مقدمے میں وہ رہا ہوتی ہیں زمانت پر ساتھ ہی دوسرے مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے میرے خیال سے کوئی درجن مرتبہ تو یہ ہو چکا ہوگا کہ ان کی رہائی کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا ہے تو برحال دیکھیں آپ پاکستان طریقین صاحب اس پر کیا کرتی ہے ابھی تک تو وہ خاموش ہی ہے رائے کا اثار کیجئے گا آج کی ویلوک سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ